ہمارا سٹوڈنٹس کیسے آپ کو ٹھیک ہیں پھر فارٹ ہیں زبردست ہیں تو امیر کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں کے جو سامنے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں اور جو دیکھ رہے ہوں کے وہ بھی سب ٹھیک ہیں تو آج ہم نے سیچھین ایٹریک کا لیکچر میں 35 کرنے لگیں جس کے اندر بیسیکل ہم ڈسکس کر رہے ہیں مینویل راوٹنگ اور لاسٹ لیکچر جو ہمارا 34 لیکچر تھا مینویل راوٹنگ جو ہمارا 34 لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے ایک بات میں آپ کو بتایا تھی کہ مینویل راوٹنگ کو ہم دو فریکے سے اطلاع سکتی ہیں one method is called static and other method is default یعنی کہ default static اب question یہ آتا ہے کہ last lecture میں میں یہ سمجھا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ static راوٹنگ کیا ہوتی ہے static راوٹنگ بیسیکلی کیا ہوتی ہے میں نے کہا تھا کہ want to specific network اگر ہم اپنے network کو کسی specific network کی طرف راوٹ کرا رہا جائے 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 آپ کیا use کریں گے static routing use کریں گے ہم یوں کہہ سکتے ہیں want to specific network لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہم اپنے users کسی بھی destination کی طرف راوٹ کرنا چاہے تو جب تو اس کے لئے ہمیں دنیا کے تمام routing network اور تمام جتنے بھی network موجود ہیں ان تمام کو ہمیں راوٹنگ ٹیبل میں ایڈ کرنا پڑے گا جب ہم ان کو اپنے راوٹنگ ٹیبل میں ایڈ کریں گے پھر جائے ہمارا راوٹر destination کی طرف راوٹ کرسکے گا نہیں تو دوبارہ میرا اس point get کریں گے اس میں کیا ہوتا تھا کہ جب ہم ہم جب ہمارے router راوٹنگ ٹیبل میں destination کا network ہوتا تھا تو ہمارا راوٹر کیا کرتا تھا ہمارا راوٹر ہمارے destination کی طرف پاروٹ کردیتا تھا اور جب اس کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا وہ discard کردیتا تھا اور ہمارا کمپیوٹر ہمیں message دکھاتا تھا destination host unreachable بلکہ ہمارا router تیسی کو کہنا ہے آپ اپنے یوزرز کو کہیں destination host unreachable کیونکہ destination پر نہیں جا سکتا تھا اگر ہم ایسے دیکھتے ہیں تو دنیا میں تو پروڑوں راوٹس ہیں تو million of billions of routes موجود ہیں networks موجود ہیں تو ان کو ان تک access کے لئے issue ہو جائے گا ہمارے لئے تو پھر ہمیں اس روم جترا ایک راوٹر چاہیے ہوگا اس کے اندر کیا کریں گے کہ دنیا کے تمام routes ایڈ کریں گے اور وہ راوٹ پھر ہمارا جیسے کوئی یوزر اٹھے گا ہمارے راوٹر کے پاس جائے گا پھر راوٹر اس کے اوپر look up perform کرے گا destination پہ لئے کافی ٹائم لگائے گا لگانے کے بعد اگر اس کے پاس specific entry ہوگی تو وہ destination کو forward کر دے گا نہیں ہوگی تو destination host unreachable لیکن ہم چاہتے ہیں نہیں تو اس کا بکرین حل جو سب سے آسان کرنے دنیا میں that's called a deport routing that's called a deport static route یا deport routing اب دیکھیں default routing کو ہم کیوں کہتے ہیں want to any destination any network کے مدب ہم اپنے users کو دنیا کی کسی بھی network راوٹ کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے router راوٹر کے راوٹنگ ٹیبل میں کیا ڈالتے ہیں deport entry ڈالتے ہیں deport entry دراصل کیا کرتے ہیں deport entry basically ہمارے راوٹنگ ٹیبل کا راوٹر کے راوٹنگ ٹیبل کا behavior change کر دیتی ہے راوٹنگ ٹیبل کا یہ راوٹر کا behavior جا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی destination موجود ہے تو وہ وہاں پہ data powered کر دے گا اگر اس کے بعد کوئی destination موجود نہیں ہے وہ data discard کر دے گا لیکن جب ہم report route ڈالتے ہیں تو router کے اندر ہم behavior change کر دیتے ہیں ہم router کو کہتے ہیں جب کبھی تمہارے پاس کوئی بھی ایسے data آئے جس کی destination تمہارے پاس موجود نہیں ہے تو تم نے اسے discard نہیں کہا تم نے اس سے اپنی outgoing interface سے out کر دینا ہے اور وہ outgoing interface basically ہم define کرتے ہیں زیادہ تر وہ outgoing interface وہ ہوتی ہے جو ہمارے ISPs کی ہوتی ہے service provider کی ہوتی ہے یا ہمارے NBMA side جو ہمارے hub branch کی ہوتی ہے جو ہمارے main جہاں سے تمام data ہمارے autonomous system میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارا data ہمارے autonomous system کو چھوڑ کر دوسرے autonomous system میں جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس پوائنٹس کے اوپر basically کیا کرنا ہوتا ہے ایک اس کے پاس کوئی بھی destination مجود نہیں ہوتی اس سے اپنے اوپر والی راوٹر جو بھی راوٹر ہوتا ہے تاہئر لیول اس پی کے راوٹر دیٹا اس پی کے راوٹر اس پی کے اللہ تاہئر لیول ہوتی ہے وہ ہمارے بھی آپ بھی ہمارے ڈیٹا وہاں تک گلیور کر کے وہاں سے میں رسپانس ڈالا دکتا ہے تو ڈیفالٹ راؤٹن کہتے کرتے ہیں میں جسٹ ایک چھوٹی تھی ڈائیگرام بناتا ہوں اس سے آپ کو سمجھاتا ہوں لیٹس سی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری اورگنیزیشن کا راؤٹ ہے جسٹ ایک چھوٹی تھی اورگنیزیشن ہے ہم کہتے ہیں جسٹ ایک چھوٹی تھی یوزر بیٹھے میں اور انہوں نے ایک راؤٹر انسٹال کیا ہوا ہے اور یہ مطلب سمجھیں کہ آپ کا سیپی راؤٹر ہے تسٹونار پریمیس اکیپنٹ آپ کی باؤنٹری کا راؤٹر ہے اور جبکہ یہ سمجھیں آپ کی کسی اسے کنیکشن لیا ہو ہے یہ آئی ایس پی کا راؤٹر ہے سمپل پڑی میں انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کا راؤٹر ہے اور اس کے آگے پورے کا پورا مطلب آئی ایس پی کے راؤٹر کے آگے پورے کا پورا انٹرنیٹ دیکھا رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے اس راؤٹر پہ آتے ہیں اور اس راؤٹر کو کہتے ہیں کہ اپنے بعد ایک راؤٹر ڈیفائن کرو اور اس راؤٹر میں یہ لکھو کہ کوئی بھی ڈیسٹینیشن آئے دیکھیں لاس ٹیکچر میں ہم نے یہاں پہ سپیسیفک ڈیسٹینیشن کا نیٹ آئی ڈی لکھے تھے اور یہاں پہ آج ہم نے ڈیسٹینیشن کی کا پریفیچ ماسک لیکن آج ہم لکھنا ہے ڈیرو 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 کو مطلب ہے کوئی بھی آئے کوئی بھی نیٹورک آئے تو تم نے کہا کہ کوئی بھی نیٹورک کو اور اس کا کوئی بھی سب نیٹ ماسک کو یعنی کہ پریفیس ماسک کو تم نے اس کو اپنی آؤٹ گوئنگ انٹرپیس سے باہر نکلا دیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری یہی والی انٹرپیس ہماری آؤٹ گوئنگ انٹرپیس جو ہمیں بیسکلی کہاں لیکے جا رہے ہیں آئی آئے سپ데 کے طرف لیکی جا رہے ہیں لیکس میں کہا ہوں اس انٹرپیس کا نیٹورک نیٹورک میں سریل ڈیرو یا فاس ایس ایڈر ٹھٹ کوئی بھی ملے سو کر سکتے ہیں جس پورٹ پر کنیکشن کر رہے ہیں ہم اس پورٹ پر نیٹورکنی ایس ایڈر ٹھٹ میں سریل ڈیرو ٹھٹھٹ اس کو ہم نے شورٹ کٹ کر کے لکھتے ہیں سیریل اگر ہمارے یہاں پہ سیریل کے بجائے آئی ایس ڈیر ہوتا ہے بی آئی پی آئی پی آئی پی آئی پورٹس کو اگر کوئی بھی انٹرکیز ہوتی پائی بڑنیز ہوتے ہیں کوئی بھی ہوگا ہم نے اس پورٹ کا نمبر یہاں پہ ہم نے جز ڈال لائے سیمپل ورڈنگ میں یعنی کہ یہ جو نمبر ہوگا یہ ہماری لوکل پورٹ کا ہوگا اکثر سٹوڈنٹس ہم ریگولر ٹریننگ دیتے رہے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں کارپورٹ سیکٹر کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں انسٹیوٹس کو سٹوڈنٹس آتے ہیں کافی سارے ہمارے سٹوڈنٹ ماشاءاللہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کمپنیز میں آئی ایوٹی منیجر آئی ایوٹی ڈیریکٹر وہ اکثر نور میں جب مجھے کال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف آپ نے ایک بات آئی تھی وہ ہمیں بول گئے کہ جو پورٹ نمبر دینا ہے ہم نے اپنے راوٹر کا دینا ہے یا کسی اور کا تمہیں انہیں ہس کے کہتے ہیں تو نہیں ہم نے اپنے پورٹ کا بتانا ہے جو ہمارے پورٹ لوکل پورٹ ہوگی نا اسے ہم کہیں گے لوکل انٹرپیج اس کا جو نمبر ہوگا سیرین ہے وہ ہم یہاں پر پورٹ کریں گے یہاں تک کلیر ہوگے اور اس سے کیا ہوگا کہ اس سے کیا ہوگا کہ آٹومیٹک ہمارا تمام ڈیٹا جب یہاں پر آئے گا تو راوٹر اب اسے ڈسکارٹ نہیں کرے گا راوٹر اس پی کے راوٹر کو پورٹ کر دے گا جیسے اس پی کے راوٹر دیکھے گا اس کے پاس ہوگا وہ گھماتے میں وہاں تک ہمارے ڈیٹا کو پورٹ کر دے گا اور وہاں سے ہمیں ڈیٹا ہمارے ڈیٹا کو اکسس دے گا ہوگا یہاں تک کلیر ہوگا اب یہاں پر ایک سوٹا سا سوشن آتا ہے اس پی کا راوٹر کیا ہے اس پی کا راوٹر لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم مثل ایگزمپل لیتے ہیں آپ کی سیریہ میں اپنے انٹرنیٹ سرویس پورٹر سے کنیکشن لے رہے ہیں بیسیکلی وہ آپ کا اس پی کا راوٹر ہوتا ہے اس کا اس پی کا راوٹر کے پیچھے بھی ڈیپینٹ لوکل اس پی، ریڈینل اس پی، کنٹری لیول اس پی، کنٹینٹل اس پی، یہ سارے پوری ایک چین چل دی ہوتی ہے جسے ہم سمپل ورڈی میں کہا سکتے ہیں کہ ایک ٹرئر لیول، دوسرا ٹرئر، تھرر ٹرئر مضب یہ سارے کے سارے آپس میں انٹرکنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ڈیٹا پارورڈ کرتے رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جس کے بعد دیسٹی نیشن تک کی اکسیلس ہوتی ہے وہ وہ وہاں سے ڈیٹا ہمیں ہمارے ڈیٹا کو وہاں تک راوٹ کراتے جائے ہیں اب یہاں پہ ایک پوشن کی آتا ہے کہ سر اگر یہ بہتا ہے تو اس سے تو پھر ہمارے نیٹ ورک میں راؤٹنگ لوپس بن سکتے ہیں کہ مضب ایک نے ایک دوسرے کو بھیجا، دوسرے نے تیسرے کو بھیجا، تیسرے نے چوتھے کو بھیجا اس طرح پر پورے نیٹ ورک میں ہمارا ڈیٹا گھونتنا شروع ہو جائے گا، بلوپنگ کریٹ ہو جائے گی تو اس چیز کو آوائیٹ کرنے کے لیے بھیجا ہوا رہے یہاں پہ ایک کنسپٹ ڈیوز ہوتا ہے that's what a TCL time to live time to live کیا ہوتا ہے کہ اس طرح ہم میڈیسنز کرتے ہیں ہر تیسرے کرتے ہیں اس کے ایک 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 سپائیری ہوتی ہے تو یہاں سے ایک ایک سپائیری ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ اب آپ ہوپس پہ ہوتی ہے نورملی لیول پہ، نورملی لیول پہ ہوپس کیا کرتے ہیں؟ ایک وقت دوسرے نیٹ وقت کو کراس کرتے ہیں ہوتی ہوپس ہوتی ہیں ہوتی ہوپس سے مراس کیا ہے ایک نیٹ وقت کو رسک کرتے ہیں دوسرے ہوت میں چلے گی اب کیا ہوگا جب جب جیسا ہی اس کو data forward کرنے لے گے گا اگر اس سے 250 وقت لیتے ہیں یہ 1-8 وقت لیتے ہیں یہ different کیا ہے جیسے اس کو forward کرے گا لیٹ سے ہمم کہتے ہیں اس نے اس کو forward کیا تو اس کو کر دے گا 254 جب یہ آخری راوٹر کے پاس پہنچے گا جس کے پاس ڈیسٹینیشن کا ایڈرس نہیں ہے لیٹسے اس کے پاس ڈیسٹینیشن کا ایڈرس نہیں ہے وہ کیا کرے گا کہ اس ہاپ کو کرے گا زیرو زیرو کرنے کے بعد اس ڈیٹھے کو کیا کرتے گا اس کاٹ کرتے گا جس وجہ سے ہمارے نیٹ ورک کے ادر وہ لوپ جنریٹ نہیں ہو سکتا تو ٹیٹیر کی وجہ سے ہم کہہ کر سکتے ہیں کہ اپنے راوٹر کو مدب ان کے مدب اپنے ڈیپورٹ راوٹنگ میں ہم لوپس نہیں کریٹ ہو جاتے ہیں یہاں تک کلیر ہو کر یہاں تک کسی کوئی کوئی کوشن روپر یہاں تک پور سکتے ہیں اس سے میں تھوڑا سا نیکس پوائنٹ آپ کو بزار ہوں کہ نیکس پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہوگی مہنوال یا ڈیپورٹ راوٹنگ کی ہے جیسے کے لئے کوئی جیسے بیسکلی ایک اٹھار سسٹم کو ہمیں اقصیت دے رہے ہیں کہ اس کے لئے کوئی راوٹنگ پروٹوکول نہیں لکھا گیا بالکل اس کے لئے راوٹنگ پروٹوکول لکھا گیا ہے that's what a bgp بارڈ گیٹوے پروٹوکول وہ بیسکلی ان اکرام پروٹوکول کو ہم نمی نام دیتے ہیں ایجیپ ہوتے ہیں اور ان میں اے جی پی میں اس کے لئے اسی پرورٹوکل لکھا ہیا ہے اس پرورٹوکل بی جی پی Why would be so much water gateway اکساہ ہمارے فرنڈ فیل پرز ہوں بھی کہہ جاتے ہیں کہ اے جاہاں ہم بھی کہہ جاتے ہیں کہ ہم کھلا سکتے ہیں مضربین کے بورڈر کے تو اور تھی لیکن دیکھا جائے کہ اگر ہم اس کا ایڈمنسٹریٹیو دستنس جارے کریں تو وہ بہت زیادہ ہے جس وجہ سے ہم اس کو پریٹفیر نہیں کرتے ہیں ہم ہمیشہ کس کو پریکٹر کرتے ہیں بی جی پی اور ایسے بھی مارکٹ میں گائے جابی کو کوئی زیادہ لوگ لائک نہیں کرتے کوئی زیادہ رن نہیں کرتے زیادہ تک رننگ کس کو کرتے ہیں کوئی سویٹ کو کرتے ہیں تو یہاں تک کلیر ہو گیا یہاں تک کوئی بھی کوئیشنز ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اچھا دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلبین کے بہت جلد کرونا کا مسئلہ صورت ہو جائے گا جیسے کرونا کا مسئلہ صورت ہو جائے گا جو کلاسز آپ کی رہے ہیں یہ جو آپ کو انٹرسٹرینڈنگ نہیں ہو رہی ہوگی آپ ہمارے پاس آ کے ہیں مطلبینی کے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پاپل ٹریننگ بھی دیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں ہر طرح جو آپ کو ہلپ کریں گے اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتے ہیں کہ ہمارے لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کو نہ صرف اس سبسکرائب کریں بلکہ ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور پلس مدھو بھی زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور باقی اگر آپ کوئی ایسا ٹاپک ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ جو میں سی سینے کے لیکچے چلا رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی ایسا ٹاپک جیسے نیٹ ورکنگ سے ریلمنٹ کسی ٹاپک سے ریلمنٹ جس پہ آپ مجھ سے چاہتی ہیں کم سے نالج لینا چاہ رہے ہیں ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں تو اس طرح پک کیوں کو بھی میں آپ کو فری ویڈیو کنا کے آپ کے لئے اپلوڈ کرسکتا ہوں ٹھیک ہوگیا؟ تینک یو پر ویونگ، تینک یو پر ویونگ، بای ٹھیک ہوگیا لینا چاہتی ہے ٹھیک ہوتیک ہو گا ٹھیک ہوگی موسیقی